موسیقی حوالے سے یا سماجی حوالے سے تمام معاملات کا حل کیا ہے کیا کیا جائے کیونکہ لوگ تو منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور میرے کل ہو دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ حل تجویز کرنا اور ہے اور جو لوگ حل کو implement کر سکتے ہیں کسی solution کو وہ ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکمران طبقہ اگر مذہبی طبقہ اگر سیاسی طبقہ یہ جو اگر ان کو اپنے معاشرے کا شعور نہیں ہے کہ اس وقت ہماری ہمارا جو سیسائیٹی ہے اس کا ویب انڈ وو جو ہے وہ کیا ہے اس کی بنت کس طرح کی ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے اور اس کے جو مسائل ہیں اس کو ہم واقعی سینسلی ہم حل کرنا چاہیں گے کس طرح سے دیکھیں جو ملٹائی کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں اب امریکہ سے زیادہ ڈیورس سوسائٹی اگر آپ دیکھیں سو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس چار سوبے اب یہ پانچوان لوگوں نے ایک کو کر دیا وہاں بابن بھی آسا تھے فیفٹی ٹو آپ اگر ہسٹری پڑھیں گزشتہ پچاس سال کی سو سال کی کسی ایک بھی سٹیٹ میں سپریشن مومنٹ جائے وہ نہیں چلی یا ایسے ایلیمنٹس جائے وہ موجود نہیں سوچنے کی بات ہے کہ کیوں سپریشن مومنٹ کیوں نہیں وہاں کیوں نہیں چلی ہمارے وہاں چند سہی لیکن بہرہ لوگ ہیں مختلف سبوں میں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایکوالیٹی ان اپرچنٹیز یہ بہت بڑا پرنسپل ہے جو قوموں کی زندگیوں میں بڑا رول پلے کرتا ہے اگر ایکوالیٹی ان اپرچنٹی نہیں ہے تو وہاں کبھی بھی یونیٹی نہیں ہوگی وہاں ہمیشہ جو ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں وہ ایک دستے کے خلاف لڑ رہے ہوگے ہیں دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً امریکن کانٹیکس میں جو بلیکس تھے انہوں نے وائٹس کے خلاف وہ چلائی ہو کیا اور وائٹس جو تھے وہ بلیکس کا کوئی ایک سپرائٹ کیا کرتے تھے ابراہم لینکن نے ان کو آزادی دی یہ کیا ہو کیا ہو کیا کیا انڈ ریزلٹ کیا نکلا انڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ اگر ایک ہی کالج کے پڑھے ہوئے دس وائٹس ہوں گے اور دس بلیکس ہوں گے تو وہ جب انٹرویو دینے جائیں گے اس وقت ڈسکرمنیشن نہیں ہوں گی جو بہتر پرفارم کرے گا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈیوکیشن میں آپ کو ایک 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 نامک فیلڈ میں آپ کو ایمپلائیمنٹ میں آپ کو سوشل اسٹیٹس میں ہر جگہ آپ کو ایکویلٹی جائے نا وہ ملنا شروع جاتی ہے اور جہاں یہ گولڈن پرنسپل ایکویلٹی ان اپرچنیٹیز کی جو بات ہے اس کو نظرانداز کیا جاتا ہے وہ جو بھی بنیاد ہو اس کے بنیاد مذہب ہو اس کے بنیاد جائے وہ ایتھنیک ایفیلییشن ہو اس کے بنیاد پروینس ہو اس کے بنیاد جائے وہ رولل اور اربن ایریاز ہو جو بھی آپ بنیاد رکھیں گے آپ وہاں دیکھیں گے کہ جب اگر ایکویلٹی ان اپرچنیٹی نہیں ہوگی تو وہ جو سوسائیٹی ہے وہ فیکشن جائے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا چل نہیں پائے گا بلکہ وہ کرمبل ڈاؤں گا ہم نے آفیسز میں دیکھا اس بات کو کہ وہ ہے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہو گیا اب مثلا کسی ایک مذہب کیا ہے تو وہ انہوں نے اس کی ڈومیننس کرنا شروع کر دی کہ انہوں نے جو بھی ایمپلائی ہوگا وہ فرض کی بریلوی ہوگا یا جو ہوگا وہ شیعہ ہوگا یا دیوبندی ہوگا اگر کوئی آگیا ہے تو اس کو ڈسکرمنٹ کرنا شروع کیا گیا تو وہ چھوڑ کے ہی چلا جائے گا انفرچنیٹلی ہمارے ایک شہر کراچی میں اور بھی دوسری جگہ ہم سنتے ہیں بقیدہ مختلف ریلیجن کی بنیاد کے اوپر سیکس کی بنیاد کے اوپر ڈیفرنٹ کالونیز گھیٹوز بن گئے ہیں وہاں دوسرا کوئی نہیں رہ سکتا وہاں اسی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں یہ سیکیورٹی ایشیوز کو چھوڑ دیں یہ ہیمن مینٹل پرویجن کی سب سے بڑے انگیشہ ہیں جو پولیسیز بنیں گی اور ان پولیسیز کو لاکی کا بیک اپ ہوگا وہ ایکویلیٹی ان اپرچنیٹس کے سپر ہوگا اور اسی صورت سے ایکویل ٹیٹمنٹ شید بی میٹیڈ آؤٹ تو آل پیپل جہاں جو اس کو وائلڈیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اگوری کے ساتھ ہوگا وہی کالی کے ساتھ ہوگا جو پنجابی سپیکنگ کے ساتھ ہوگا اس کے وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہاں آپ کو کسی سٹیٹ میں اس قسم کے ایلیمنٹس نہیں ہوگا دوسری چیز دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہمیں اس حکمرانوں کو بھی سوچنی چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ جب فرض کیے کہ آپ کے گھر میں چار کمانے والے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ چار کمانے والوں میں سے دو یا ایک ایسا ہے کہ جو وہ گھر میں پیسہ نہیں لگاتا کنٹیبیوٹنگ کرتا بلکہ وہ پیسہ کہیں اور لگاتا ہے وہ کبھی بھی ایک انٹیگرٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کے فیملی کا نہیں لگاتا نہیں لگاتا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ مختلف صوبوں کی مختلف کیپسٹی ہے مختلف چیزوں میں وہ انڈریجڈ ہیں مختلف قومی جہاں وہ ٹھیک کیپسٹیز میں مختلف ہیں ہوتا ہے یہ نیچنل بات اگر ان کی صلاحیتوں کو ان کے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں استعمل کیا جائے گا تو کبھی بھی آپ وہ کنڈیوسیو انوائنمنٹ کریں نہیں سکتے کہ جو ایک نیشن نیشنل انٹیگریٹی کے لیے جو بات چیز رہے کے بڑا وہ تھا وہاں ہم نے ایک بک خریدی اس کے پر لکھا تھا ٹینٹی ٹی پائنٹ فائیو ڈالرز جب ہم نے پیونٹ کی تو اس نے ٹینٹی فائیو ڈالرز یہاں تو یہ ہے کہ بھی ایک چیز اگر پانچ سپے گی تو اگر بھئی کچھ تو اس میں کمی کرتا تو وہ ساڑے چار کی دے گا اس پر لکھی بھی ٹینٹی ٹی پائنٹ فائیو ڈالر ہے پائنٹ فائیو ڈیرو تو اس نے ٹینٹی فائیو کی دی اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ کہ جس سٹی میں وہ کھلا ہوئے مال وہاں جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ اس سٹی کے ڈیولپنٹ کے پر خرچ ہو رہا ہے اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو وہ ٹیکس کر لیا جا رہا ہے دوسری اس میں گئے وہاں ہم نے ایک دو کتابیں خریدی ہوں کیا تو وہاں جو تھا وہ انہوں نے اس میں کم میں دی ففٹی کم نہیں دی یہ کیا ہوا بھی یہ ہوا کہ ہمارا جو علاقہ ہے ہمارا جو کاؤنٹی ہے وہ بہت ماشاءاللہ وہ ہے ہم نے کوئی ایکسرا ٹیکسس جہاں وہ نہیں لگائے یہ طریقہ کار ہے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب آپ جب نہیں جب چیزیں کو کرنا شروع کیا دیکھنے شروع کیا ہو کیا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مثلا بلچستان ہے وہ اور بلچ قوم ہے وہ کن چیزوں میں انریشت ہے کیا اس کے وہ ہے وہ اس سائل جو ہے اس کے وہ میں کیا کنٹیبیٹ کر سکتی سن کا کی اپنی وہ ہے کیپیبلیٹی ہے پنجاب کی اپنی کیپیبلیٹی ہے وہاں کی اپنی کیپیبلیٹی ہے کیپی کیپی تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک نیشنل انٹیگریٹی کی اس کے تحت جو لیس ڈیولپڈ وہ ہیں دیکھیں ایک بات ہم بڑی عوام کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی کہتے ہیں ملانا روم نے ایک مثال بھی ہے ہوں میڈیکل سائنس میں کہ ہم ڈاکٹرز کو پڑھاتے ہیں تو بڑی بیلیڈ ہے آپ کسی شخص کو دیکھتی ہیں ایک فرد کو کہ اس کا فرد کہہ کہ سر آٹ آف پرپورشن بڑا ہے آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ ترقی تو کر رہا ہے نا سری ترقی کر رہا ہے کسی کا ہاتھ دیکھتی ہیں کہ ہاتھ جہاں وہ زیادہ لمبے ہیں انگلیاں جہاں وہ ضرورت سے زیادہ ہوا ہیں یا چھوٹی ہیں آپ کہتے ہیں نہیں there is abnormality ڈیولپمنٹ کے مطلب ہوتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے مطلب یہ ہے کہ ایک بیلنس وی میں سب چیزیں not out of proportion in a certain proportion ڈیولپ کریں تو وہ ڈیولپمنٹ کر رہا تھے ٹھیک ہے ہمارے وہاں یہ پرابلم رہا policy making میں کہ ڈیولپمنٹ کے یہ معنی لے لے گا کہ اگر کوئی خاص شعبہ جو وہ ترقی کر رہا ہے کوئی خاص پروونس ترقی کر رہا ہے کوئی خاص جو community ہے وہ ترقی کر رہی ہے تو ہم نے سوئی لے کہ growth ہو رہی ہے that growth is has been out of proportion اور اس میں ہم نے وہ تمام جو ذرائع تھے جو تمام وسائل تھے ان کو exploit نہیں کیا جو ایک بیلنس growth کے لیے ضروری تھے exactly اور جب ہم نے وہ نہیں کیا تو اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پورا ہے whole nation ہماری کچھ حصہ اس کا developed ہے کچھ underdeveloped ہے کہیں چیزیں بڑھی بھی ہیں کہیں چیزیں جہیں وہ devourish stage کے پر آگئی ہیں وہ ہیں تو وہ policies جب بنائی جاتی ہیں وہ کیا جاتا ہے یا treatment کیا جاتا ہے situation کا تو وہ بیلنس growth کے نظریہ کیا پکھیا جاتا ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے اس وقت کہ سب اس میں اپنا contribution ڈالیں اور government اس کو implement کریں thank you so much ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہمیں وقت دیا I wish اس پروگرام کو میکسٹینڈ کرتے کیونکہ آپ کے پاس بہت نالج ہے جو میں اور بھی گین کرنا چاہوں مگر وقت جانا وہ اقتتام کو پہنچا تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور اقتتام مراغش تربتہ غلی راج شو میں ہوں ملتوارا کہ شو میں واحد میں وسط سکباز عرضشتاری تے مرشی کا پترانے ریت چماز امپورٹنٹ کیسے پروگرام اور امپورٹنٹ کیسے ٹاپکس اور حالے حوالے آتا اور بعضی چیزیں کیسے مراغش تاہ کیسے سکھا گر رہی امید گانا شمار مراغش وشلے گیتا نمینا کائنات فقیر موندم نیتی میں ہم رہی رضا بھی دیئے اور امپورٹنٹ چونے گیتا تھی فیڈ بے کالنم بھی دیئے روتی حیالہ بیدارے منا تھی دعائیں تاہا یاد بکنے اللہ امی آرے